واقعہ حضرت احمش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساکھیوں میں سے ایک کو گورنے لگے جب مجلس پر حاصل ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گور رہے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے یہ بات سن کر وہ شخص بے حق گبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائے اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا توڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاح صاحب کو کیوں گور رہے تھے ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو اب علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ حدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاح علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی